السلام علیکم صیخ میرا نام محمد عبداللہ ہے میں انڈیا میں رہتا ہوں اس وقت سعودی میں جوب کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے صیخ کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے رفیل یادین جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے ایک صحاب فرماتے ہیں کہ یہی صحابی فرماتے ہیں کہ مسند ابی اوانہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کرتے تھے اور ہجرت کے بعد مدینہ میں چھوڑ دیا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی وجہت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ایک بھائی ہے محمد عبداللہ سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نماز میں رفضین کرنا چاہیے اور ایک مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ کے لوگوں کو باقیادہ بتایا تو انہوں نے نماز کے شروع میں رفضین کیا تقبیل تحریمہ کے وقت اور رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اڑتے وقت اور اسی طرح سے دوسری رکعت کے باجب کھڑی ہوئے تو تو یہ چار جگہ ہیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رفضین کیا اور آخر میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کا حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے تو اس حدیث کے حوالے سے بھائی صاحب کو کسی نے بتایا ہے کہ مستند عبی عوانہ میں ایسی کوئی روایت ہے کہ پہلے رفضین کرتے تھے اور بعد میں ہجرت کے بعد یہ رفضین چھوڑ دیا گیا تھا تو پوچھ رہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں مستند عبی عوانہ میں جہاں تک کہ میری معلومات ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اب اگر آپ نے کہیں پہ پڑھی ہے تو آپ اس صفحے کا اسکین ہم کو بھیجیں وہ صفحہ بھیجیں اسکین بھیجیں کون سے نسخے میں ایسی کوئی روایت ہے میری معلومات میں اس کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کسی اور کتاب میں ہو سکتے لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے اس لئے اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو اس کتاب کا وہ صفحہ آپ ہمارے پاس بھیجیں جس میں ایسی کوئی روایت موجود ہے اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ کون سا نسخہ ہے جہاں سے آپ اس کا حوالت دے رہے ہیں ہم نے جہاں تک پڑھا ہے اس کتاب کا یہ چیپٹر وہاں پہ تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی البتہ اس کتاب کو کچھ لوگوں نے چھاپا ہے اس میں تحریف کی ہے ایک دوسری روایت میں تو اس میں رفو دین کرنے کی بات ہے اس میں رفو دین نہ کرنے کی بات کر دی ہے وہ چیز ہے اس میں لیکن وہ محرف ہے اس میں تحریف کر دی گئی لیکن یہ بات تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رفع الدین کرتے تھے بعد میں جب حضرت کر کے آئے تو رفع الدین چھوڑ دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ورنہ اس حدیث کا مفہم تو یہ ہے کہ رفع الدین منصوخ ہو چکا ہے یعنی پہلے کرتے تھے اور بعد میں منصوخ ہو چکا ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے اس کتاب میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اور اس کتاب کے علاوہ بھی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے صحیح صندوق سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ پہلے رفع الدین کیا جاتا تھا اور بعد میں منصوخ ہو گیا بلکہ صحیح بخاری کے جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اس روایت میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات رسول کے بعد لوگوں کو نماز سکھا رہے ہیں اور رفع الدین کر کے بتا رہے ہیں آپ ذرا غور کیجئے صحیح بخاری کی یہی روایت کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ رفع الدین منصوخ نہیں ہے کیونکہ اگر ایک کام منصوخ ہو گیا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے کیوں سکھا رہے تھے جو منصوخ ہے اسے سکھانے کی ضرورت کیا ہے تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کی نظر میں یہ منصوخ نہیں ہے یہ منصوخ ہوتا تو وفات رسول کے بعد لوگوں کو یہ تعلیم نہ دیتے ہیں نہیں سکھاتے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الدین منصوخ نہیں ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ثابت ہو گیا سائی سنت سے تو بائی ڈیفالٹ وہ محکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصوخ ہو گیا صرف رفع الدین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ زیادہ دور نہ جائیں رفع الدین ہی کی مثال لے لیں رفع الدین میں تقبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الدین آتا ہے تو تقبیر تحریمہ کا رفع الدین جس روایت کے اندر ہے اسی روایت میں بعد کے تین رفع الدین کا بھی ذکر ملتا ہے جن روایتوں میں آتا ہے تقبیر تحریمہ کے وقت رفع الدین کرنے کی بات انہی روایتوں میں تقبیر تحریمہ کے بعد روکو سے پہلے روکو کے بعد بھی رفع الدین کا تذکرہ ملتا ہے ایک ہی روایت میں دونوں چیزیں ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی تھی تو یہ بتائیے کہ رفول دن جو شروع کا رفول دن ہے تقبیر تحریمہ کا ہے کیا وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے آپ نے جو یہ روایت کا حوالہ پیش کیا یہ روایت تو ہم کو نہیں مل سکی اس کتاب میں ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں ہو تو اس کا حوالہ آپ دیں جیسا کہ میں نے آپ کو طلب کیا ہے لیکن ایسی اگر کوئی روایت ہے جو آپ کا ساتھی ہے جو مان رہا اس پر عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ایسی کوئی روایت صحیح ہے تو اسے پوچھئے کہ وہ جو فرشٹ رفول دن ہے تقبیر تحریمہ والا وہ کر رہا کیا نہیں کر رہا اگر ایسی کوئی روایت موجود ہے کی بات میں چھوڑ دیا گیا تو تو چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو بھائی یہ کونسی بات ہوئی کہ پہلا رفول دن لے کر بیٹھے رہو گے اور جو بات کے رفول دن ہے اسے آپ چھوڑ دو گے تو منسوخ ہے تو سب منسوخ ہے اور نہیں منسوخ ہے تو سب پہ عمل ہونا چاہیے تو ایک ہی روایت میں جب کئی رفول دن موجود ہے تو اگر آپ منسوخ کہتے ہیں سب چھوڑ دیجئے ورنہ یہ کی پہلا رفول دن پکڑ کے بیٹھیں گے باقی چھوڑ دیں گے تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوئی میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے جیسے پہلا رفول دن ہے تو پہلا رفول دن ہر کوئی کرتا ہے حالانکہ پہلے رفول دن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلا رفول دن اللہ کی نسم کرتے تھے مکہ میں کرتے تھے مدینہ میں کرتے تھے ہن نماز میں کرتے تھے تاہیات کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے روایت کے اندر یہ عمل نکل کیا گیا ہے کہ آپ سے اسلام یہ کرتے تھے لیکن آپ سے اسلام کے حوالے سے وہ چیز آ گئی ہے اب وہ ہر نماز کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے ہے بائی ڈیفالٹ یہ اصولی بات ہے اب آپ کو الگ سے کوئی دلیل جھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں تاہیات کی صراحات تو یہ ہو ورنہ اگر تاہیات کی صراحات اگر آپ مانگتے ہیں تو صرف بات کے رفع دین کے لیے کیوں مانگتے ہیں بھائی تقبیر تحریمہ والے رفع دین کے لیے آپ تاہیات کی شرط کیوں نہیں مانتے ہیں اس لیے کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو حکم ثابت ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے تقبیر تحریمہ میں آپ تاہیات نہیں مانگتے ہیں بلکہ نماز کے اور جو بات ہیں نماز میں ہاتھ باننا ہے آپ ہاتھ بانتے ہیں آپ ہی نہیں کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی بتاؤ کہ آخری عمر تک بھی آپ ہاتھ باتتے رہے اس لیے ہاتھ چھوڑ دو ایسا کچھ بھی نہیں اور اسے ہی سزدہ ہے رکو ہے پوری نماز کا مسئلہ یہ ہے یعنی تقبیر سے لے کر تسلیم تک اللہ حکبر سے لے کر سلام تک پوری نماز کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ایک بار ہم کو مل گیا وہ ہمارے لئے حجت ہے تو یہ منسوق ہوگی رہا کی بات کرنا یہ بے دلیل بات کرنا یہ قابل قبل نہیں اگر کوئی ناسخ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی جیسے پہلا رفل دن ہوتا ہے تقبیر تحریمہ والا جو رفل دن ہے اس کو کوئی منسوق نہیں مانتا ہے تو بعد کا جو رفل دن ہے اسے بھی منسوق ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ سب ماننا چاہیے اچھا یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو رفل دن ہی کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے آپ نے تقبیر تحریمہ والا رفل دن کر لیا ٹھیک ہے آپ نے رکو والا رفل دن بھی کر لیا لیکن کچھ حدیثوں میں سجدے میں بھی رفل دین کا ذکر ملتا ہے تو اسے آپ کیوں نہیں کر رہے اس پر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے تو دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ سجدے میں رفل دین ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے اس کا ثبوت موجود نہیں ہے اس لئے ہم وہ نہیں کرتے صحیح سنت سے ثابت ہو جائے رفل دین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تقویر تحریمہ کے وقت ثابت ہے اس میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں ثابت ہے ہم کرتے ہیں رکو والا رفل دین بھی ثابت ہے اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بخاری وغیرہ کی روایت ہے اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف کہاں ہے کہ یہ منسوخ ہوا تھا کی نہیں اللہ کی نبی سم نے چھوڑا تھا کی نہیں یہ جیسا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں تو یہ کہنے کے لئے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا ناسخ صحیح ناسخ پیش کرنا پڑے گا اگر صحیح ناسخ پیش نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثبوت ملے رہا ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ اسے ہمیشہ کے لئے کرنا ہے یہاں پر ہمارے کچھ بھائی بہت ہی عجیب و غریب غلط فہمی میں ڈالتے ہیں لوگوں کو غلط رخ پہ لے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفل دین کرنے والے سے کہتے ہیں کہ آپ دکھاؤ کسی حدیث میں کی لکھا ہو کہ تاہیات رفل دین کرتے تھے اب کیا کہیں اس کو کہتے ہیں اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے ارے بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں چھوڑ دیا تھا تو آپ دکھاؤ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا آپ اگر دکھا نہیں سکے چھوڑنا ناسخ نہیں دکھا سکے تو یہ جو حکم ہے ثبوت کا یہ بائیو ڈیفائل خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ ہمیشہ کے لئے اس کو کرنا ہے تو دلیل آپ کو دینا چاہیے تھا کہ کس روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا نہیں چھوڑا تو کانٹینیو رہے گا آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو تاہیات نہیں مللا تو اس کو چھوڑ دینے کا ورنہ آپ سب چیز چھوڑ دو پوری نمازی پڑھنا بند کر دو ہر چیز چھوڑ دو کہ جتنا نماز روزہ جس کے بارے میں جو بھی آقامات ہے سب کے بارے میں کہو تو اگر یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بعد میں یہ حکم چینج ہو گیا بدل گیا تو پھر وہ حکم ہمیشہ کیلئے قیامت تک کیلئے اسے آپ منسوک نہیں کر سکتے برحال یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رفض ان کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی حدیث ہے اور بھی کئی صحابہ اکرام کی حدیث ہے تو یہ چیز ثابت ہے یہ مسلم میں متفق علیہ ہے اب اس کے خلاف جو بات کہی آتی ہے کہ منسوک ہو گیا چھوڑ دیا گیا ترک کر دیا گیا یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں ان میں سے کسی بات کا ثبوت نہیں ہے اس لئے رفض ان کرنا چاہیے جیسے تقبیر تحریمہ میں رفض ان کرتے ہیں ایسے بات کے رفض ان پر بھی عمل کرنا چاہیے اس میں بٹوارہ نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں